چائنہ اوورسیز پورٹ ہولڈنگ کمپنی کے نئے چیئرمین مسٹر یوبو نے سنا دی ہے گوادر کے بارے میں بڑی خوش خبری ان کا کہنا ہے کہ گوادر میں ایکسپورٹ انڈسٹریل پارک کا منصوبہ جلد پایا تتمیل کو پہنچ جائے گا مسٹر یوبو کا کہنا ہے کہ گوادر میں ایکسپورٹ انڈسٹریل پارک کا منصوبہ پاکستانی تاجروں کے لیے بھی مفید ثابت ہوگا اور انہیں اپنی ایکسپورٹ بڑھانے کا سنہری موقع ملے گا مسٹر یوبو کہتے ہیں کہ گوادر پورٹ اب مکمل طور پر آپریشنل ہے اور اس پورٹ پر کارگو کنٹینرز اور الپی جی کو ہینڈل کرنے کے بہترین انتظامات موجود ہیں ان کا کہنا ہے کہ پورٹ پر یوریاں کھات گندرم اور تیگر اشیاء کو کامیابی کے ساتھ ہینڈل کیا جا رہا ہے مسٹر یوبو کہتے ہیں کہ گوادر فری زون میں انویسٹرز کو پانی اور بجلی ثبیت تمام بنیادی سہولیات مہیا کی جا رہی ہیں ان کا مزید کہنا ہے کہ سمندر کے پانی کو پینے اور استعمال کے قابل بنانے کے لیے دو دی سیلینیشن پلانٹس نے کام کا آغاز کر دیا ہے ان دی سیلینیشن پلانٹس سے روزانہ گوادر فری زون کو دو لاکھ گیلن پانی فراہم کیا جا رہا ہے جبکہ گوادر پورٹ کو روزانہ ایک لاکھ گیلن پانی فراہم کیا جاتا ہے ان دو دی سیلینیشن پلانٹس کے علاوہ ایک تیسرے پلانٹ پر بھی تیزی سے کام جاری ہے ان کا کہنا ہے کہ اس دی سیلینیشن پلانٹ کا پچاسی فیصد کام مکمل کر لیا گیا ہے انہوں نے توقع ظاہر کی ہے کہ باقی پانرہ فیصد کام بھی جلد مکمل ہو جائے گا اور یہ پلانٹ باقاعدہ طور پر کام شروع کر دے گا مسٹر یوبو کا کہنا ہے کہ گوادر کی انڈسٹریز اور پورٹ کو بجلی کی بلا تاتل فراہمی کے لیے ایٹ پوائنٹ فائیو میگا وارٹ بجلی فراہم کی جا رہی ہے تاہم یہ بجلی ڈیزل جنریٹر سے تیار کی جا رہی ہے ان کا کہنا ہے کہ جلد ہی گوادر گریٹ سٹیشن سے ٹوئنٹی میگا وارٹ مزید بجلی کی فراہمی کے انتظامات مکمل کیا جا رہے ہیں گوادر کے فری زون میں اب تک پینتیس کمپنیاں کاروباری سرگرمیاں شروع کرنے کے لیے ریجسٹریشن کروا چکی ہیں مسٹر یوبو کا کہنا ہے کہ ان میں سے نو کمپنیوں نے باقاعدہ کام کا آغاز کر دیا ہے دوسری جانب پاکستان کے منسٹر فور پلاننگ ڈیولپمنٹ اور سپیشل انیشیئٹیبز احسن اقبال نے سی پیک منصوبوں کے خلاف پھیلائے جانے والے منفی پروپیگنڈے کا سخت نوٹس دیا ہے انہوں نے واضح کیا ہے کہ سی پیک منصوبہ پاکستان اور چین کی دوستی کی شاندار مثال ہے احسن اقبال کہتے ہیں کہ سی پیک کے تحت پاکستان اور چین کے درمیان مختلف شعبوں جن میں بجلی، انفرسٹرکچر، ٹیلی کمیونکیشن اور سنتی تعاون کے منصوبے شامل ہیں پر کام تیزی سے جاری ہے احسن اقبال کہتے ہیں کہ گوادر پورٹ سٹی بہت جلد تجارت کا بڑا مرکز بن جائے گا احسن اقبال کا کہنا ہے کہ پانچ جولائی دو ہزار تئیس کو پاکستان اور چائنہ دونوں ممالک کے درمیان سی پیک کے دسویں سالگرہ منائی جائے گی ویورز ہمارے چینل نرو ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں اپنی قیمتی رائے کمیٹس میں ضرور دیجئے